وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وعالی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سب سے پہلے آپ حضرات کی حدمت میں ہمارے امام حشتم سلطان العرب والعجم امام رضا کی ولادت با سعادت کے موقع پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اس لئے کہ امام رضا وہ امام ہے جو سات اماموں کی دعاوں کے نتیجے کو امام رضا کہتے ہیں وہ امام جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ فضیلت و کرامات رکھتے تھے لوگ ان سے ملاقات کے لئے تڑپا کرتے تھے جیسے کہ ایک مرتبہ نشاپور میں اعلان ہوا کہ امام رضا تشریف لا رہے ہیں تو لوگ جوف در جو سمندر کی مانند امام کی زیارت کے لئے جمع ہو گئے جب امام نشاپور تشریف لائے تو لوگوں کا سمندر جمع ہو گیا وجہ کیا تھی امام سے صرف اور صرف امام کا بوسا لینا تھا اور امام کی خدموں کی قاب کو اٹھا کر تبرک کے طور پر لے جانا تھا اس مجمع میں صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ شیعہ سنی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے جمع ہو گئے تھے اور بتا رہے تھے کہ امام رضا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے صرف امام کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ امام کی شہادت کے بعد بھی وہے کرامات و موجزات سے لوگ فیضیاب ہوتے آ رہے ہیں اور قیامت تک فیضیاب ہوتے رہیں گے صرف ہم نہیں بلکہ اہل سنت کے بہت ہی مشہور و معروف علماء تک امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اپنی حاجت کو امام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور زیارت کو بہت ہی زیادہ امام رضا کی معتبر سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو فضیلت کی منزل پر پہنچتے ہیں جب امام کی زیارت کرتے ہیں تو یہ ایک روایت ایک واقعہ آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوا چلو اہل سنت کے مشہور و معروف علماء دین جیسے ابن حبان بستی شافعی جو اہل سنت کے بہت ہی خاص عالم دین تھے ہیں اور ان کا بہت ہی زیادہ اہمیت و مقام تھا جن کو اہل سنت و الجماعت میں اللامہ کہا جاتا تھا امام کہا جاتا تھا حافظ کہا جاتا تھا یہاں تک کہ شیخ خراسان جیسے الخام سے بھی ان کو نوازا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علی ابن موسیر رضا اہل بیعت کے بزرگان و اقلا اور حاشمی خاندان کے بزرگوں اور شرفہ میں سے ہیں جب ان سے کوئی روایت نقل ہوتی ہے تو اس پر اعتبار کرنا واجب ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اہل سنت کے عالم دین کہہ رہے ہیں جو ابن حبان ہیں پھر وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ امام رضا کی قبر متحر کی زیارت کی ہے اور شہر توس میں میرے خیام کے دوران جب کبھی بھی مجھ پر کوئی مشکل پڑتی تو میں حضرت علی ابن موسر رضا کے قبر کی زیارت کرتا اور زیارت کے فوراں بعد خداوند عالم کی بہرگاہ میں اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا کرتا تو میری دعا مستجاب ہو جاتی تھی اور وہ مشکل میری حل ہو جاتی تھی جتنے بھی پریشانیاں میری ہوتی تھی وہ پریشانیاں دور ہو جاتی تھی یہ تجربہ میں نے وہاں پر کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں یہ فضیلت ہے امام رضا کی جو ہم نہیں بلکہ ہم سے کئی زیادہ اہل سنت برادران بھی اس کو مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں تجربہ کر کے بتایا ہے کہ امام رضا کا بارگاہ امام رضا کا در وہ در ہے جو کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا بس ضرورت ہے کہ انسان کا دل صاف ہو انسان کی نیت صاف ہو خدا اندعالم ہمیں محبت رسول و آل رسول پر موتانے کی توفیق دیں جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت میں امام رضا کی سائے میں ان کی دعاوں کی سائے میں زندہ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و امرکاتو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹی چاند